دوستو کل میں نے جو ویڈیو بنایا تھا اس میں بہت سارے لوگ کا بہت تکی قویری آ رہے تھے تو مجھے لگا کہ قویری کو سولو کرنا کافی ضروری ہے کیونکہ بہت سارے بچے ہیں جو کی اس بات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا چونکہ دوکومنٹ ویریفیکیسن کا ابھی سے ڈر ستا رہا ہے بہت سارے مشٹیک ہو گئے ہیں تو پریچھا پر فوکس نہیں کر پائیں گے ایسا میرے ساتھ بھی ہوا تھا اس لیے میں آپ کو آپ کی جو فیلنگ ہے وہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ ابھی کس دو سے گوزر رہے ہوں گے اگر کچھ مشٹیک ہو جاتی ہے دیکھیں ہم بھی جب فرم بھرتے تھے کچھ مشٹیک ہو جاتی تھی تو ڈائریکٹ ہم ڈاکومنٹ ویریفیکیسن تک پہنچ جاتے تھے دماغ میرا پہنچ جاتا تھا کی اگر ایسا ہے تو ایسا کیسے ہوگا مطلب کی ایکجام اگر پاس کر جائیں گے تو کیا ہمارا سیلیکشن ہوگا کی نہیں باد میں ہوگا ابھی مطلب پی ٹی بھی نہیں دیئے ہے اور آپ جو دیماغ ہے وہ ڈاکومنٹ ویریفیکیسن تک پہنچ جاتا تھا اگر کچھ مشٹیک ہو جاتی تھی تب تو پڑھائی میں فوکس نہیں کر پاتے تھے تو اس وجہ سے میں آپ کے لیے یہ ویڈیو بنایا ہوں اور چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجے گا کیونکہ یہاں پہ ایک ایک جو چیزیں آپ کے تھوڑی تھوڑی چیزیں جو کی کوئی ریپلائی نہیں دیتا ہے اس کو بھی میں یہاں پہ ڈاوٹ کو سالو کرنے کی کوشیز کرتا ہوں کیونکہ میں ایک چیزوں کو اس سب چیزوں کو ایکسپریئنس کر چکا ہوں کیا بچے سمجھ پائیں گے اگ اگر کچھ مشٹیک ہوتی ہے تو ان کے دیماغ میں کیا کیا چیزیں چلتی ہیں وہ بھی میرے کو تھوڑا سا ایکسپریئنس ہے کیونکہ میں بھی اس طرح کے فرم پھل کیا ہوں اور بیہار ایس ایس کے تو رگ رگ سے باقی ہوں تو چلیے میں سب سے بڑی بات کر لیتا ہوں اس میں جو چیزیں دے رکھی ہے سب سے بڑی جو چیزیں ہیں میں اس میں بھی ویڈیو مناؤں گا کی کون کون سے ڈاکمنٹس کس طریقے سے اپلوڈ ہوں گے کس طرح سے ایڈیٹ ہوں گے وہ بلا اپسن بھی اٹھارہ تارک سے یعنی کل سے شروع ہوگا تو میں اس کو بھر کے بتاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ ایڈیٹ کا جو اپسن ہے ایڈیٹ کا تو اپسن ہے ہی ہے پلس یہاں پہ ساتھ ہی ہی آن لائن آویدن سمرپیت کرنے والے سبھی ابھیتیوں سے آرچن سیچنک اور تکنیکی وانچھنی یوگتہ سمبندیت ان سبھی پرمان پتروں کا مول پرتی کی اسکین کوپی پیڈی ایپ میں آیو کے بیپ سائٹ میں پر پرپرابت کیا جانا ہے یعنی کہ یہ پ اب ڈالنا ہے پہلے بھی ڈالے گئے تھے لیکن اس میں بہت سارے چیزیں جو ہے وہ کوئی پیڈی ایپ کے فرم میں نہیں جی پی جی کے فرم میں کوئی ڈال دیا تو کوئی مطلب کی ایم پی فور کے فرم میں کوئی ہو سکتا ہے ڈال دیا ہوگا ایسے بھی چونکہ پچیس لاکھ کنڈیٹ نے اپلائی کیا ہے تو کچھ نہ کچھ مشٹیک ہو جاتی ہے جی پی جی کے فرم میں ڈالنا تھا فوٹو اور ڈال دیئے ایم پی فور کے فرم میں کوئی فائل اٹھا کے کوپ پتہ چلتا ہوگا آپ کو تو لگا کہ ہم نے فرم پھل کرواد لیا سائیور کیفے والے سے تو وہ تو بھگوان ہے وہ تو گلتی کرے گا نہیں جب تک آپ خود نہیں اس میں انٹریسٹ لیں گے تب تک سائیور کیفے والے کا آپ کے جندگی سے کیا مطلب ہے اس کو تو سو ارپیہ مل گیا ہو گیا ختم بار بھی پتہ چلا کہ مریض کے جگہ محیس لکھ دیا اور محیس کے جگہ سونا لکھ دیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جنڈر بھی کبھی کبھی چینج کیا جا سکتا ہے سائیور کیفے والے دو آپ دیکھئے گا کہ آپ کا کہاں پہ صحیح ہے اگر صحیح ہے تو صحیح ہے اس کو پھر اپ ڈیٹ کر دیجئے گا نہیں تو پھر نئے طریقے سے دیکھیں جیسے اگر آپ کا نام چینج کرنا ہے ٹھیک ہے چینج کرنا ہے تو وہاں پہ ایڈیٹ کا اوپسن اگر رہے گا تو چینج کر سکتے ہیں نہیں رہے گا تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن جنرالی جو بھی اوپسن میں ایڈیٹ کا اوپسن رہے گا یعنی کی اگر آپ کے پھارسنے میں چینج کرنا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں جو آپ کے certificate نمبر دیئے ہیں اس میں change کرنا تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو دھیان رکھنے والی چیز ہے جو آپ کا اس میں notice میں دے رکھا تھا کہ کب سے پہلے تک آپ کا جو ہے وہ form میں آپ کو بھرنا ہے جیسے کہ اگر آپ نے OBC کا ڈالا ہے تو کب تک OBC چاہیے سب سے بڑی چیز ہے بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو کی OBC کا certificate کس کا format میں ڈال دیئے ہیں جو central کے format میں ہے تو وہ valid نہیں ہے کیونکہ یہی سب لڑائی ہم لوگ بھی لڑے تھے case ہوا تھا ہم لوگ کا OBC کے ہی چکر میں کہ ہم لوگ central والے دے رہے تھے وہ central والے مانے کر نہیں رہے تھے تو بیہار OBC ہی لگے گا central والا format یہاں پہ نہیں لگے گا اگر central والا format پہلے کا ہے اور بیہار والا جو آپ کا certificate ہے OBC کا وہ بعد کا ہے تو وہ ماننے نہیں ہوگا یہ آپ 100% مان لوگ کہ آپ کو general میں ہی consider کیا جائے گا اب آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس میں edit کا option دے اور اگر پہلے کا آپ کا ہے جو OBC تو وہ آپ کا ماننے ہو جائے گا لیکن اگر ابھی تک آپ نے مطلب کہ جب آپ apply کیے ہیں اس سے پہلے date تک آپ کا OBC ہونا چاہیے یعنی جو آپ کے deadline دے رکھے تھے اس شروعاتی notice میں کہ اس تاریخ تک کا OBC لگے گا تو اس سے پہلے کا ہی لگے گا ٹھیک ہے تو اب چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ اور بھی کیا کیا آپ کے مند میں query آ رہی ہے کہ دیکھئے سبھی کو کرنا ہے نہیں سبھی کو یہ upload option نہیں کرنی ہے ہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے جب print out آپ نے نکالا ہوگا اس میں سے کوئی edit کرنا ہوگا تو وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن سبھی کے لیے یہ بھلا جدوری نہیں ہے کہ سبھی کو upload کرنا ہی ہے کیونکہ آپ اگر پہلے ہی کر رکھے ہیں تو کوئی دکھت نہیں ہے کیا آپ کے photo edit کا option آئے گا جو کی background photo جیسے میرے پیچھے background میں یہ پنکھا ہے تو کیا اس طرح کے جو چیزیں ہیں اس کو بھی edit کا option آئے گا تو وہ کل ہی پتا چل پائے گا کہ edit کونکون سے option میں دیتے ہیں ابھی تک کوئی اس میں یہ سوچی نہیں دیا گیا ہے کہ آپ فادر سنے میں edit کر سکتے ہیں یا certificate edit کر سکتے ہیں کیا کیا option آئے گا وہ کل ہی پتا چل پائے گا تو ابھی 24 گھنٹے کا انتظار 24 گھنٹے بھی نہیں اب کل صبح ہی آ جائے گا صبح کیا رات میں ہی آج رات میں ہی ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ update آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو بنے رہے گا کل آپ کو جتنے بھی option ہے سبھی میں میں آپ کو بتاؤں گا کونکون سے edit کر سکتے ہیں اور کیسے edit کر سکتے ہیں وہ کل ہی پتا چل پائے گا فیلحال یہ بتانے کے لیے کہ سبھی کے لیے یہ update نہیں ہے جو already اچھے طریقے سے form fill کر دیے ہیں ان کے لیے کوئی دکھ کر والی بات نہیں ہے ان کو کوئی اس میں update کرنے کی کوئی آپ سکتا نہیں ہے اچھا اب یہ بات اور بات کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی بھی چیزیں پھر سے بھی گڑھ بڑھ ہو گیا یعنی کہ آپ نے edit کروایا اور پھر کچھ بھی دکھت ہو گیا تو کیا پھر آپ کا جو ہے وہ کونسیلنگ کے سامنے document verification کے سامنے آپ چھارڈ دیے جائیں گے تو دیکھیں میں آپ کو guarantee کے ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ تو آپ کو ڈرنے کی آپ سکتا نہیں ہے آپ پڑھائی کرتے رہیے جیسے کچھ ہوتا نا کہ certificate میں کچھ چیزیں منیس کے جگہ محیس لکھا گیا ہے کوئی ایک particular certificate میں تو دوسرے certificate سے اگر آپ verify ہو جاتے ہیں کہ آپ genuine candidate تو آپ کو کوئی دکھت نہیں ہونے والی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ basic چیزیں یہ ہے کہ آپ پڑھائی پر دھیان دیجے آپ اگر genuine candidate ہے آپ نے لگ بھک سبھی چیزیں صحیح کیا ہے اور کچھ ایک چیزیں mistake ہو گیا ہے تو اس سے آپ کا جو ہے وہ document verification میں آپ کو نہیں چھاٹا جائے گا یہ آپ 100% ماند کے چلو ٹھیک ہے اتنا رود نہیں ہوتی ہے ان کو نوکری دینی ہے ایسا نہیں کہ نوکری سے آپ کو چھاٹنی ہے تو آپ ہی کے لیے بیٹھے ہیں تو کچھ چیزیں mistake ہو جاتی ہے human error ہو جاتی ہے آپ چار بار ایک ہی کام کرو پھر بھی آپ سے پاس بار میں کچھ mistake ہو ہی جائے گی تو ایسا نہیں لیے میں یہاں پہ ہوں ہی کہ کوئی بھی چیزیں آپ کو من میں گھر کر گئی ہو کہ اگر چیزیں ہو گئی تو کیا میرا selection ہو گا کی نہیں ہو گا آپ message کر سکتے ہیں میں اس